سائی رام سائیں آپ کے جیون میں کیا لانا چاہتے ہیں اس کے لئے ایک فوٹو چنیں اوم سائی رام اوم سائی رام تھار میں پستک پڑھنا زاری رکھیں ایک سو دس دنوں کے اندر آپ کو لاب ہوگا شریف سائیں کے پرتی ونمر رہیں تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا آپ کی منکامنا پوری ہوگی کسی چمتکار کے بعد ملاقات ہوگی تم خوش ہو جاؤگے میری بچے میں تمہیں سائی سچرد پڑھنے کے لئے پرینہ دیتا ہوں تم بھلی ہی روز ایک پارٹ پڑھو لیکن پڑھنا ضروری ہے تمہارے لئے تمہارے جیون میں جو کچھ بھی کشت ہے وہ میری سائی سچرد پڑھنے سے دور ہو جائے گا کیونکہ اس میں میں سویم ویراج مان رہتا ہوں اگر تمہیں جیون میں کچھ فل چاہیے تو تمہیں کرم تو کرنا ہی ہوگا اگر تم چھاتے ہو کہ بھگوان تمہاری مدد کریں تو تمہیں بھی بھگوان کو نرنتر یاد کرتے رہنا ہوگا تاکہ تمہارے برے گرم کٹ سکے اور تمہیں جیون میں ہی تھیر ساری خوشیاں ملے میں تو صدا تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا میں تمہیں بس اچھی سکشہ دینے کے لیے ہی تمہیں الگ الگ پریشتی میں ڈال دیتا ہوں پر انتو جب تم اس سے بہار آنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو تم بہار بھی آ سکتے ہو تمہیں میری شکتی ہے اسی لیے خبراؤ نہیں میں تو تمہیں مضبوط بنا رہا ہوں کمزور نہیں پھر تم اتنا کیوں ڈھرتے ہو میرا نام لو اور ڈٹ کر سامنا کرو کوئی تمہارے آگے ٹک نہیں سکے گا بس تمہارے کرم صحیح ہونے چاہیے اوہم سائرہ سمیں نزدیک آ گیا ہے شریف سائن کو یاد کرو مہیلہ کے سعیوگ سے آپ کے کام پورے ہوں گے اندان کریں آپ انبوف کریں گے کی شریف سائن کا سمرن کرنے سے آپ کو شیگر سفلتہ ملے گی میرے بچے تم اپنے کام صحیح سمیں پر پورا کر لیا کرو کسی بے کام کو اند کے لیے مت چھوڑا کرو اس سے تمہیں ہی بعد میں پریشانی ہوتی ہے اس لیے ہر روز اگر تم تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہو گے تو تمہیں بعد میں پریشانی نہیں ہوگی اور میں تو صدا تمہارے ساتھ ہوں تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرا نام لیا کرو میں ہوں تمہارے ساتھ اور تمہارے جیون میں دھیر سارے خوشیاں لے کر بھی آوں گا بس تم انتظار رکھو اور میں تمہیں جلد ہی نئے خوش قبری دوں گا تم جس کا بہت سمیں سے انتظار کر رہے تھے وہ چیز یا وہ انسان تمہارے جیون میں آنے والا ہے اس لیے اب خوش رہو تم جس بھی پرستیتی میں ہوں اگر اس پرستیتی کو سوئی کار کر لوگے تو تمہیں تکلیف کم ہوگی پرنتو اگر تم صرف یہ سوچتے رہوگے کہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا ویسا ہوتا تو اچھا ہوتا تو تم کبھی بھی اپنے ورطمان میں خوش نہیں ہو پاؤگے میرے بچے یہ جیون صرف ورطمان میں ہی تمہیں خوشی دے سکتا ہے نہ ہی تمہارا بیتا ہوا کل اور نہ ہی آنے والا کل تمہیں کوئی خوشی دیتا ہے جو تمہارے ساتھ ابھی اور اس وقت ہو رہا ہے اسی میں خوش رہنا سیکھو میں جانتا ہوں کبھی کبھی پستیتیاں بہت بپریت ہو جاتی ہیں اس وقت میرا نام سمرن کرو وہ پریشانی بھی جند ہی ختم ہو جائے گی اوم سائی رام کسی مطر کے سہیوگ سے کام بنے گا شری سائی کے درشن کرے بھائی آپ کی مدد کرے گا وہے تمہیں بہت یاد کرتا ہے شری سائی کو ناریہ لرپت کرے وشواس رکھے اور انتظار کرے پھر کام ہوگا آپ بیماری سے ابر جائیں گے غلط طریقوں کا سہارا نہ لے میرے بچے میری اودی کا سیون کیا کرو تھوڑی سے اودی چل میں ملا کر روز پیا کرو اس سے تمہارے سبھی کشت دور ہو جائیں گے اور میں جلدی تمہیں وہ دے دوں گا جو تمہیں چاہیے ہے اور اودی پینے سے تمہیں مانشک شانتی بھی ملے گی اور تم اوم کا اچھارن بھی کرتی رہا کرو یہ تمہیں دھیان کی اندرت کرنے میں سہائیتہ کرے گا اور تمہیں بڑھائی میں بھی سفلتہ دے گا تم تمہاری جو بھی پرکشا آ رہی ہے اس میں تم سفل ہوگے پس وشواس کے ساتھ محنت کرو میں ہوں تمہارے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اوم سائرہ